اسلام علیکم ایکسپٹ بھی کی تھی تو جب وہ رائٹ کی لوکیشن پہ آرائیو کیا انہوں نے تو کسٹمر سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کسٹمر نے ان کی کال لے ریسیف کی اس کے بعد انہوں نے ہیلپ لائن میں متعدد بار کال کی جس کی نتیجے میں ہیلپ لائن سے ان کو یہ گائیڈ کیا جاتا رہا میس گائیڈ کیا جاتا رہا کہ یہ رائٹ آپ کی پینتالیس منٹ کے بعد کینسل ہو جائے گی یا دس منٹ کے بعد کینسل ہو جائے گی وہ آپ کو اپنی زبانی بتائیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کی بقیہ تفصیلات آپ کو دیتا ہوں تو آپ ان کی زبانی سن لیجئے کہ ان کے ساتھ کل اس رائٹ کے اوپر کیا مسائل ہوئے یہ کارپوریٹ رائٹ کے اوپر کس طرح کیپٹنز کو ذریلو خوار کیا جارہا ہے جی اسلام علیکم کاجہ صاحب کاجہ صاحب اس میں اصل میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میرے پاس رائٹ آئی سوکولڈ کارپوریٹ کلائنٹ کی تو اس کارپوریٹ کلائنٹ کو تو میں نے کارپوریٹ کلائنٹ کوشش کریں تو وہ فون نہیں اٹھا رہی دی تو میرے پاس رائنٹ کلائنٹ کو کال کریں میں نے کہا کمپنی چاہے کال کروا دو ان کو تو کمپنی سے میں نے پوچھا کے دیکھیں آپ کے کارپوریٹ کلائنٹ کے فون مطلب لگنی رہا ہے آپ بات کر لیں لیکن اس میں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کال کرتے ہیں کال نہیں لگتی دی تو انہوں نے کہا سر آپ جو ہے نا لکیشن پر اگزیج جائیں اور اگر وہ نہیں آتے تو دس منٹ کے بعد cancel کا option آجائے گا میں نے کہا یہ prophets ہے دس منٹ کے بعد cancel کا option نہیں آتا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب ڈیٹ ہو چکے دس میٹ کے بعد cancel کا option آجائے گا تو خیر میں نے ان کی بات پر انبار کیا اور میں چلا گیا اور میں واہ جا کے میں کھڑا رہا ہوں آپ چیک کر ستے ہیں کہ اتنا منٹ میں نے ویٹ کیا ان کا کسٹمر کا چالیس منٹ تقریب پہ مجھے کہ نہیں آپ جو ہے یہ آپ کو چالیس منٹ بعد کینسل کو آپشن آئے گا میں نے کہا کہ کیوں آئے گا جب آپ کے نمائن دینے جب بولا ہے کہ ابھی اپ ڈیٹ ہوگے تس منٹ کے بعد کینسل کو آپشن آ جائے گا تو کہلیں گے نہیں سر انہوں نے اس گائٹ کے ہوا اب اس طرح سے نہیں ہے آپ کو کوپرائٹ کلائنٹ پر ہے وہ یا تو فون اٹھائے گا وہ اگر آئے گا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ فون نہیں اٹھائے گا کوپرائٹ کلائنٹ تو آپ کو وہاں پہ مزید پہ تالیس منٹ تک ویٹ کرنا پڑے گا چالیس منٹ و پہ تالیس منٹ وہ کہہ رہے تھے دونوں دونوں باتیں کہہ رہے تھے تو میں نے ان کو یہ بات بولی میں نے کہا آپ کے پچھلے جو اپنا ایجنٹ تھے انہوں نے تو مجھے دس منٹ گھا گا تھا انہوں نے کہا سر انہوں نے میس گائٹ کیا خیر بہلال ان شورٹ ہوا یہ کہ ان سارے سینریو میں مجھے ون پوائنٹ ٹو کے پیک سے میرے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ کیونکہ میں لوکیشن پہ پہنچ چکا تھا آرائیو ہو چکا تھا تو بس کہنا یہ تھا کہ اس رائیڈ پہ جو ہے میجے آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ ٹو کا پیک لگا ہوا ہے اس پہ مجھے جو ہے ایک سو چودہ روپے دیئے گئے ہیں ون نووے روپے ملتے ہیں ایک سو چودہ روپے دیئے گئے ہیں ویٹنگ کے ساتھ میرا تقریباً چالیس سے پہتالیس منٹ دائیا ہوا ہے وہاں پہ اور اس کے باوجود ان کو میں نے دسپیوت ڈالیا صرف اونلی ٹین منٹ لکھا ہوا آ رہا ہے کیوں باقی جو میں نے ویٹ کیا وہ کس خاتے میں گیا تو اس پہ ذرا روشنیں ڈالیں خواجہ صاحب آپ اور میری خواہش ہے کہ یہ کریم کے اپر لیولز تک جائیں بلکہ ہو سکتے ہیں ان کو یہ نالج ہو جانبوچ کے یہ سارے چیزیں کر رہا ہوں ہم لوگوں کو بہت پریشاند کیا ہوا ہے کریم نا شکریہ اور خاجہ بھائی اس اندر میں یہ ہوا تھا کہ میں تقریباً علموز چار کلومیٹر دور سے ساڑھے چار کلومیٹر دور سے رائٹ آئی تھی میرے پاس یہ اور میں ساڑھے چار کلومیٹر دور سے میں رائٹ پک اپ کرنے کے لے گیا ہوں ٹھیک ہے اور پھر وہ ویٹنگ یہ سارے انکلوٹ کر کے جو ہے مجھے یہ چارجز ملے ہیں اب آپ کو سوچیں کہ یہ کس نے ناجائز کر رہے ہیں کریم آئے تھا جی تو میرے بھائیوں یہ آپ نے کیپٹن بھائی کی زبانی آپ نے سنا کہ ان کے ساتھ کیا ایشو آیا کمپنی کی انتظامیاں اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ کورپورٹ کلائنٹ کی رائٹ کو کینسل کر دیا جائے سپورٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کورپورٹ کلائنٹ کی رائٹ کو کینسل نہیں کر سکتے کسٹمر کال نہیں ریسیو کر رہے ہیں کیپٹن کے پاس رائٹ کینسل کرنے کا آپشن نہیں ہے تو پیتالیس منٹ کمپنی کس حیثیت میں کیپٹن کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ان کے ٹکے ٹکے کے کسٹمر کے لیے جن کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کیپٹن بیچارہ اپنے پینتالیس منٹ وہاں خراب کر کے اور کیا اس کو پیسے کمپنی دے رہی ہے تو ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے ان کو کسی مزدور کی ٹائم کی خرابی کا اس کے ٹائم کے زیاہ کا ان کو احساس نہیں ہے یہ فیرون بنے ہوئے دونوں نے گڑ جوڑ کر لیا کیپٹن نے کسٹمر نے اور کمپنی انتظامیہ نے کہ اپنے کارپوریٹ کلائنٹ کو فلی سپورٹ اس حیثیت میں دے رہے ہیں کہ نہ وہ کیپٹن وہاں سے موو ہو سکتا ہے نہ وہ کہیں جا سکتا ہے جس کسٹمر کو کال کر رہے ہیں تو کسٹمر کال نہیں اٹھا رہے ہیں کمپنی کی سپورٹ لائن گھٹیا ترین سپورٹ لائن تمام قسم کی جو سرویسز ہیں گھٹیا ترین اگر ہم سپورٹ لائن کسی کمپنی کی کہیں تو وہ کریم انتظامیہ کی سپورٹ لائن کہلاتی ہے اس لیے کہ جو سپورٹ لائن پہ جو نمائندے بیٹھے ہیں وہ اتنے بےوقف ترین لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ کیپٹن کو گائیڈ کیا کرنا ہے جن کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ کیپٹن کو اصل میں کس چیز کی اوپر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ ایک مرتبہ سپورٹ لائن کے نمائندے کو کال کریں وہ آپ کو کچھ اور لالی پاپ دے گا دوسرے سپورٹ لائن کو آپ کال کریں سپورٹ لائن کا نمائندہ دوسرا اگر آئے گا تو وہ آپ کو کچھ اور لالی پاپ دے گا ان کے اپنے سپورٹ لائن کے نمائندوں کو صحیح طرح کچھ معلوم نہیں ہوتا ان کے فرنچائزز کے اوسیز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو صحیح طرح معلوم نہیں ہوتا فرنچائز پہ جائیں تو فرنچائز والے کہتے ہیں کہ آپ کال کیوں کرتے ہیں سپورٹ لائن پہ وہاں پہ تو چوتیا لوگ بیٹھے ہیں غلط الفاظ استعمال کرنا پڑا ہے لیکن یہ ہمارے ایک کیپٹن بھائی کو فرنچائز سے یہ لفظ ادا کر کے ان کو سمجھایا گیا کہ آپ سپورٹ لائن پہ کال ہی کیوں کرتے ہیں اگر کسی کو اس بات کا ثوبوت چاہیے اور وہ کیپٹن بھائی چاہیے اور وہ فرنچائز کا نمائندہ چاہیے کہ کس نے یہ بات بولی تو ہم وہ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ کے آگے لیکن آپ لوگ کھل کے میدان میں تو سامنے آئے ہیں کریم انتظامیاں کیوں چوروں کی طرح چھپ کے بیٹھے وہ تم لوگ کیوں کیپٹنز کو روڈوں پہ زلیل و خوار کر رہے ہو یہ اس کیپٹن بھائی نے جو پینتالیس منٹ ضائع کی یہ تمہارے باپ کا وقت تھا جو تمہارے ٹکے کے کسٹمر کے لیے اس نے اپنے پینتالیس منٹ ضائع کر دیئے اور جب تم لوگ یہ کرتے ہو تمہارے سپورٹ لائن کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی آرائیو کیا تھا اور کسٹمر نے پانچ منٹ کے بعد رائٹ کینسل کر دی اس لیے آپ کو کینسلیشن کے پیسے کم ملیں تو وہ پیسہ تمہارے باپ کا ہوتا تم کسٹمر سے پورے چارج کر کے کیپٹن کو کم پیسے دیتے ہو کیوں جب تم کسٹمر کو گریس ٹائم دے سکتے ہو کہ دس منٹ کی ویٹنگ ٹائم کے پیسے اتنے ملیں گے اور پانچ منٹ کی ویٹنگ ٹائم کے پیسے کینسلیشن میں اتنے ملیں گے تو یہ پینتالیس منٹ کی ویٹنگ ٹائم کے پورے پیسے کسٹمر سے چارج کر کے کیپٹن کو کیوں نہیں دیے گئے ان باتوں کو ذرا دیکھو اس سے پہلے کہ کریم کار سرویسیز کی تباہی کا وقت شروع ہو جائے اپنی ان حرکات پر غور کرو اور اس کیپٹن بھائی کو اس کا جو جائز حق ہے وہ دو تاکہ اس طرح کے جو مزید واقعات ہو رہے ہیں کارپوریٹ کلائنٹ کی طرف سے اور کمپنی کی انتظامیہ کی طرف سے سپورڈ لائنٹ کی نمائندوں کی طرف سے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو جائز حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا یہ بند ہو سکے نہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب سارے کیپٹن اکٹھا ہو کہ کریم کے خلاف ایک حتمی فیصلہ کر لیں گے تو اس وقت کے لیے تیار رہا ہوتا بقیہ تفصیلات اس رائیڈ کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایک سو باون روپے ان کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک سو باون روپے ہی کسٹمر ڈسکاؤن ڈال دیا گیا 38 روپے اس میں کریم سرویسیز کے ایک سو چودہ روپے انہوں نے جو ہے وہ کیپٹن کو دیئے اس میں ٹھیک ہے دس منٹ اس میں انیشیل ویٹنگ ٹائم جو دکھایا گیا وہ دس منٹ دکھایا گیا جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے سر ڈیلٹا کے 19 روپے دیئے گئے جو 1.2 کا پک فیکٹر بتایا یہ ایکزیک پرفیکٹ لوکیشن کے اوپر کیپٹن نے آرائیو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسپیوٹ بھی کیپٹن نے ڈالا ہے اور یہ اس رائیڈ کی ایکشوال لوکیشن ہے جو موجود ہے آپ کے سامنے تو اس طرح کی چیزوں کو بند ہونا چاہیے عالی انتظامیہ سے گزاریش ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر فل فور غور کیا جائے اور مزدوروں کو ان کے جائد اک سے محروم نہیں کیا جائے جزاک اللہ